سیندھ ہائی کورٹ کا دعا زہرہ کو کراچی منتقل کرنے کا حکم سیندھ پولیس نے دعا زہرہ کے شہر زہیر احمد کو عدالت میں پیش کیا جہاں جسٹیس اقبال کلھوڑوں کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے درخواست پر سماد کی دورانے سماد جسٹیس اقبال کلھوڑوں نے کہا کہ لڑکی کو تو ہر صورت کراچی لانا ہے جرم کراچی میں ہوا ہے تو کیس کی سماد بھی کراچی میں ہی ہوگی کیس اسی شہر میں زیر التوا ہے کراچی میں بھی شیلٹر ہوم ہیں کراچی میں بھی لڑکی کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا کراچی کے شیلٹر ہوم میں بھی حفاظتی انتظامات ہوں گے اس لیے کیس کراچی میں ہے تو لڑکی کو بھی کراچی لانا ہوگا جبکہ لڑکی کے والدین بھی کراچی میں رہتے ہیں عدالت نے ملزم زہیر کے وکیل سے مقالمہ کیا کہ آپ چاہتے ہیں لڑکی کو کراچی منتقل نہ کیا جائے اس پر ملزم کے وکیل نے کہا کہ لڑکی کو کراچی منتقل نہیں کیا جا سکتا لڑکی اگر کسی سے نہ ملنا چاہے تو بھی کوئی اس سے نہیں مل سکتا عدالت بھی چاہے تو لڑکی سے ملنے کا نہیں کہہ سکتی وکیل کے جلائل پر عدالت نے کہا کہ لڑکی کم عمر ثابت ہو چکی ہے اس کے بیان کی کوئی اہمیت نہیں ہم لڑکی کی کسٹڈی والدین کے حوالے کرنے کا حکم نہیں دے رہے دوران سماعت سندھ اور وفاقی حکومت کے وکلا نے بھی دعا زہرہ کو کراچی منتقل کرنے کی حمایت کر دی جس پر عدالت نے لڑکی کی بازیابی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا عدالت نے کہا کہ درخواست پر فیصلہ آج ہی سنایا جائے گا بعد ازا عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے دعا زہرہ کی کراچی منتقلی کا حکم دے دیا واضح رہے کہ دعا زہرہ کی بازیابی کے لیے والد مہنی قاسمی نے درخواست دائر کی تھی جس پر عدالت نے ملزم سہیر احمد کو نوٹس جاری کیا تھا